اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے نام ہے اسمت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او ایو امید ہے تمام فرنس خیریت سے ہوں گے آج کی سوڑی کے اندر علامہ اقبال اوپن یونسٹی کی طرف سے ایک اچھا فیصلہ آیا ہے علامہ اقبال اوپن یونسٹی کی طرف سے طلبہ کے لئے ایک اچھی اپ ڈیٹ ایک خوش خبری آئی ہے جس کے بارے میں آج کی سوڑی کے اندر آپ کو انفرمیشن دے دی جائے گی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل سکرائب کر دینا ہے کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ کر دیجئے گا تو بغیر آپ کو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے گوٹی نیوز پر جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے جس کے بارے میں اکثر طالبین جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ بعد اس طریقے سے اگر کوئی طالبین میٹرک جو ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کر رہا ہے اور اس کا چوتھو سمسٹر جال رہا ہے تو یونیورسٹی اس کو میسج کرتی ہے کہ آپ اپنی اگلے سمسٹر کا داخلہ کروائیں تو وہ اس حوال سے پریشان ہو جاتا ہے کہ میٹرک کے تو چار سمسٹر ہوتے ہیں تو پھر ہمیں دوبارہ کیوں میسج یونیورسٹی کر رہی ہے جب تک آپ کی ڈگری مکمل نہیں ہوتی تب تک یونیورسٹی جو ہے وہ آپ لوگوں کو میسج کر دی رہا ہے اس حوال سے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا اور اس کے ساتھ یہ کہ آپ لوگ اگلی کراسز کے ایڈمیشن کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ ابھی تک ہمارا ریزالٹ نہیں آیا تو کیا ہم ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو ایڈمیشن لینے کے لیے ایک بات یاد کر لیں کہ یونیورسٹی کی طرف سے بھیجا ہوا افیشل ریزالٹ کارڈ جس کے نیچے کنٹرولر ایڈمیشن کے سائن ہوتے ہیں وہ ریزالٹ کارڈ اگر آپ کے پاس آویلیبل ہے تو پھر ہی آپ اپنا داخلہ کسی بھی کلاس کے اندر کروا سکتے ہیں اگر وہ ریزالٹ کارڈ آپ لوگوں کے پاس آویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ ایڈمیشن نہیں کروا سکتے اب اپنی مین اپ ڈیٹ کے حوالے سے بات کر لیتا ہے یونیورسٹی کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن جو نوٹس یا جو ایڈوٹائزمنٹ جاری ہوئی ہے وہ میں آپ کو سکرین کے پر دکھا رہا ہوں اس کے لئے یونیورسٹی نے جو اچھا فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بی اے بی کام بی ایس بی ایٹ ایڈی ایم ایم ایڈ ایم ایڈ ایم ایڈ ایم کام اور ایم ایڈ ایڈوکیشن والے جو طالب علم ہیں جن کی کانٹینو ایڈمیشن کی لازلٹ بائیس اکتوبر دو ہزار چوبیس تھی تو اس کو یونیورسٹی نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے بیس نومبر دو ہزار چوبیس تک تقریبا یہ تقریبا پورا ایک مہینہ ہی بن رہا ہے یعنی کہ تھرٹیز ڈیز کی ایکسٹینشن جو ہے وہ کانٹینو ایڈمیشن کے لیے علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی نے دے دی ہے لیکن اس کے اندر یونیورسٹی نے لیڈ فیز جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے جن تعلیموں نے بائیس اکتوبر سے پہلے اپنے چلان نکالے تھے تو وہ تعلیموں تیس اکتوبر رات بارہ بجے تک نورمل فیز کے ساتھ اپنے فیز جمع کروا سکتے ہیں اگر پھر بارہ بجے کے بعد آپ جمع کرویں گے تو وہ لیڈ فیز ایڈ ہو جائے گی تو دوبارہ نیو چلان نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ یونیورسٹی کا اچھا فیصل ہے یونیورسٹی نے ڈیٹیو کیندر جو اضافہ ہے وہ کر دیا ہے تو بھی دیوڑا آپ کو اچھا لگو گے اپ ڈیٹ آپ کو اچھا لگو گے ملتا ہے گوڑا کندر تب تک کے لئے مجھے دی جیگہ اجازت اللہ حافظ